اسلام علیکم میرا نام حیباغ ہے جہاں میں سکس کلاف میں بڑھتا ہوں اسلام علیکم میرا نام آجا اور میں بھی سکس کلاف میں بڑھتی ہوں ہم دونوں دیسی اپس پول کے بچے ہیں آج ہم آپ کو کچھ تکیبی سنایے میں میں امید کرتی ہوں آپ کو حسی ضرور آئیں استاد شاگر سے دور میں سے دور اکھ لے کیا بچہ شاگر مجھے سوا سوائے نہیں آیا استاد شاگر سے تمہارے پاس دو روڑیاں ہیں تمہیں ہمیں کھا لیا کیا بچہ شاگر جنابی آلی کالان استاد شاگر سے پوچھا بگلہ ایک کام پر کیوں کھڑا ہوتا ہے شاگر نے جواب دیا سیجی کیونکہ اسے معلوم ہے اگر اسے دوسرا پاؤں میں اٹھا لیا تو گر جائے گا استاد شاگر سے اس جونگلے کا انگلیس ترجمہ کرو اسے کام کیا اور کرتا ہی چلا گیا شاگر ہی ڈن ڈا ور اینڈ ڈن 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 استاد شاگر سے اگر تمہارے دائے رات میں مشیق ہو تو پاہنے ہاتھ میں کیا ہوگا شاگر محصومیت سے جناب چار روڑیاں اور اے دن استاد شاگر سے ہمیں کلاس میں لڑائی کیوں نہیں کرنی چاہیے شاگر کیا پتہ انتحان میں جائیں میں پیچھے بیٹھے ہو استاد شاگر سے جستاد جی کو سنائی دیتے ہیں اسے انگلیس جی کیا کہتے ہیں شاگر جو بلدی کہہ لو اس کو کون سا سنائی دے گا استاد شاگر سے انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے شاگر لیکن جناب انتحان میں نہا مجھے انسان بننے دیتے ہیں اٹھانی میں اٹھانی میں اٹھانی میں اٹھانی میں اٹھانی میں اٹھانی کی تشریف کرو یہ کتابیں ایک امرہ اور تنہائی اٹھانی کی تشریف کرو بچہ اٹھانی کی تشریف کرو اور مجھے انسان جا رہی ہے استاد شاگر سے مجھ سے کوئی ریاضی کا سوال پوچھو اگر مجھے نہ آیا پچاس روپے انا شاگر پانی میں پانچ بکے جا رہی تھی درمیان والی بولی میں نے پیچھے تین اور آگے چار بکے ہیں استاد جی حل کرے استاد یہ لوگ پچاس روپے تم حل کرو شاگر پچاس روپے لینے کے بعد بولا ساد جی درمیان والی بھوٹ بول رہی تھی استاد کلاس کو بندی کے بارے پڑھا رہتے پاس کرو اگر نہ مجھے کا بٹا کون کرو اور مجھے نہ چلے اس کا کیا مطلب ہوا شاگر ساد جی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے بیڈی قبل ادا ہی نہیں کیا ایک لڑکے امتحان کی کمرے سے نکلتے ہوئے اپنے سادی سے کہا لوگ میں تو خالی پر پڑھے آیا اوہ یاد میں بھی خالی پر پڑھے کر آ رہی اوہ غضب ہو گیا مات چاہی دی سمجھے ہم دونے کے لئے